موسیقی یعنی اللہ کی ذات ہمیشہ قائم رہنے والی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات عبدی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کی کوئی ابتدہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی انتہا ہے اور نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رشاد ہے وہ اول و آخر ہے وہ ظاہر ہے اور پوشیدہ بھی اسے ہر چیز کا علم ہے نمبر دو اللہ قدیر ہے یعنی طاقتور ترین ہے اور قادر مطلق ہے قادر مطلق مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس جو چاہے وہ کرنے کی لا متناہی طاقت پائی جائے اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں ارشاد فرماتا ہے یقیناً جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو حکم کرتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے نمبر تین اللہ علیم ہے یعنی اللہ سب کچھ جانتا ہے یا اللہ علام الغیوب ہے علام الغیوب کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہو اور کوئی چیز اس سے چھپی نہ ہو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ علیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکتی یہاں تک کہ ہمارے ارادے اور احساسات سے بھی وہ واقف ہے نمبر چار اللہ حائی ہے یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ حائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کبھی نہیں مر سکتا اللہ نے زندگی اور موت کو خلق کیا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ یا تو پیدا ہو یا مر جائے حقیقت میں اللہ کو نین نہیں آتی یا ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ غافل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جس نے زندگی اور موت کو خلق کیا اللہ تعالیٰ کی صفات کو محدود کرنا ناممکن ہے صفات سلبیہ یعنی وہ صفات جو خدا میں نہیں پائے جاتی اور یہ اللہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ان میں سے کچھ یہ ہیں نمبر ایک شریک یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ احد ہے اور اکیلا ہے اسے نہ کسی ساتھی کی ضرورت ہے نہ بیوی کی نہ بچے کی اور نہ کسی اور چیز کی وہ واحد خالق ہے اور اس کائنات کی تمام چیزیں اسی نے خلق کی ہیں یقیناً کسی کو اس کا شریک خیرانا بڑا گناہ ہے نمبر دو مرکب یعنی اللہ کسی چیز سے مل کر نہیں بنا ہر چیز کسی دوسری چیز سے مل کر بنی ہے سوائے اللہ کی ذات کے مثال کے طور پر ہم ہڈی گوشت اور پوسٹ سے بنے ہیں ایک کار دھات پلاسٹک اور روڑ سے بنی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات کسی بھی چیز سے مل کر نہیں بنی نمبر تین مکان یعنی اللہ کسی مقررہ جگہ پر یا مقام پر موجود نہیں ہے مکان اللہ کے صفات میں سے نہیں ہے کیونکہ وہ جسم نہیں رکھتا کہ جسے کسی مکان کی ضرورت ہو اللہ کسی خاص جگہ نہیں رہتا وہ ہر جگہ موجود ہے یہاں تک کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا گھر ہے جو اللہ کی طرف سے خصوصی انعیت کا حامل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی طرف رکھ کر کے نماز اور حج ادھا کریں لیکن اللہ کعبے میں نہیں رہتا وہ جنت میں نہیں ہے اور نہ ہی زمین کے نیچے اللہ ہر جگہ موجود ہے کیونکہ اس کا علم اور طاقت ہر جگہ نمائع اور واضح تر ہے نمبر چار محل حبادث یعنی اللہ تبدیلی کے عمل سے نہیں گزرتا اور نہ ہی اس میں تبدیلی آتی ہے مثال کے طور پر اللہ نہ بوڑا ہوتا ہے اور نہ ہی جوان جیسے انسان ہوتے ہیں موسیقی 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 موسیقی